السلام علیکم دوستو میں حسد آوان سٹینڈر فارم اسلامباد سے آج کافی دنوں کے بعد ایک اچھا سنیڈے ہے بہت اچھی پیاری دھوپ نکلی ہے کافی دن بارشوں کے بعد تو میں نے ایک کس اپنے رنگ برڈز ہیں ان کو بایر دھوپ میں دھوپ لگوانے کے لیے میرے فارم پر تو یہ اس سائٹ پر جو کیجنگ ہے یہ ان کو دھوپ لگتی ہے سبا سردیوں میں گرمیوں میں تو سورج اوپر سے گزر جاتا ہے لیکن سردیوں میں برڈز کو دھوپ لگ جاتی ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ ساری فرنڈ سائیڈ کچھا دھوپ کچھ نہ کچھ لگ جاتی ہے ہم مرگی انجوائی کر رہے ہیں تو اب کیا آیا مرگیوں کے لیے دھوپ ضروری ہے نہیں ضروری چنا بہت ضروری نہیں ہے انتہائی ضروری نہیں ہے یہ کیونکہ مرگیاں جتنی بھی ہیں جو دھوپ ہے جسم کے اوپر پڑتی ہے سکن کے نیچے مرگیوں کے وائٹیمن ڈی میں تمتیل ہو جاتی ہے اس سے وائٹیمن ڈی جب جسم کے اندر مناسب مقدار میں ہوتا ہے تو اس سے کیلشیم جذب ہوتی ہے جسم کے اندر یہ وائٹیمن ڈی اور کیلشیم دونوں ملیں گے تو جسم کے اندر جسم کے اندر اس سے ہی ہوتا ہے کہ برڈز کو ریکٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا ویک شیل برڈ انڈرلیز دیتے ہیں اب 1920 کے بعد آہستہ آہستہ پولٹری شیڈ بننا شروع ہوئے ورنہ اس سے پہلے جو مرگبانی تھی وہ کھیتوں میں ہوتی تھی پھر شیڈ بننا شروع ہوئے یعنی کہ مرگبانی انڈور چلی گئی اور اس وقت وائٹیمن ڈی ایک اندازہ ہو گیا تھا لوگوں کو فارمرز کو کہ وائٹیمن ڈی اگر ہم استعمال کریں تو ہم مرگبانی کو آسانی سے پال سکتے ہیں فیڈ کے اندر تو اس وقت وائٹیمن ڈی کے سورس کے طور پر کارلیور آئل فیڈ میں ڈالا جاتا تھا اب پھر جب سنتھیکلی وائٹیمن ڈی بنا لیا ہے اس کے بعد کارلیور آئل کا استعمال ختم ہو گیا فیڈ کے اندر اب سنتھیکلی وائٹیمن ڈی ڈال دیا جاتا ہے جس سے آپ آسانی سے سال کے کسی بھی موسم میں مرگیوں کو اندر سائے کے اندر کمروں میں پال سکتے ہیں جو پہلے پاسبل نہیں تھا اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی برز کو دھوپ لگوا دیا کریں ہفتے میں ایک دن ہوں دو دن ہوں بہت زیادہ سردیوں میں ہی ہے تو اچھا ہے گرمیوں میں تو جناب بڑا مشکل ہے دھوپ میں تو بیٹ کو رکھیں گے تو وہ تو گرمی سے مر جائے گا ہاں گرمیوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم کی ٹھنڈی دھوپ سات بجے سے پہلے سات بجے کے وقت ہوتی ہے شام کو سورج گروب ہونے سے تھوڑی در پیش تر دھوپ ہے وہ لگوالے وہ بہتر ہے دھوپ کے برے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں مثلا خاص طور پر جو لوگ شو برڈ پالتے ہیں یا فنسی مرگیاں پالتے ہیں ان کو محتاط ہونا پڑے گا زیادہ دھوپ لگوانے سے برڈ کی رنگت خراب ہو جاتی ہے جیسے بف کلر کے اندر سفیدی آ جاتی ہے بلیک کلر کے اندر بروشی نیس یا کوپرنگ یا سرخ رنگ جسے آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے گردن میں دم میں اور کمر پہ پروں کے اندر اور ایسے ہی جو بلو برڈ ہے ان میں بھی سرخی آ جاتی ہے وائٹ برڈ کے اندر یلو پنہ آ جائے گا بہت زیادہ دھوپ لگوانے سے اور دھوپ سے پر جو ہیں وہ بہت زیادہ رف ہو جائیں گے ہارڈ ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے نرمہت ختم ہو جائیں گے جو فنسی مرگیاں رکھنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہے دیسی مرگیاں اگر آپ نے رکھی میاں تو پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس حوالے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ دھوپ لگوانا خاص طور پر جنہوں نے فنسی شو برڈ رکھیں ان کے لیے مناسب نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کبھی کبار برڈ کو دھوپ لگوانے برڈ کے لیے ضروری چیز ہے وہ روشنی ہے اور فرش ایر ہے روشنی اور ہوا بہت ہی ضروری ہے یہ دو چیزیں بہت ہیں دھوپ آپ کو آپ تیسرا نمبر دے دیں روشنی اور ہوا کی بہت زیادہ جتنی صاف ہوا ہوگی جتنی اچھی زیادہ روشنی ہوگی سن لائٹ اچھائے فارم کے اندر نہ بھی آتے ہوں لیکن روشنی اور ہوا کی پروسنگ ہوگی یہ بہت ہی ضروری چیز ہے چنانچہ ان دو چیزوں کا اہم خیال رکھیں باقی آپ اکنے بڑھیں بے شک لگوا لیاں گئے لیکن یہ یاد رکھیں کہ دھوپ کے بغیر آپ اچھے شو بڑھ بھی پال سکتے ہیں اور برڈز کو ایک اچھے طریقے سے رکھ بھی سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اس کو صاف محول اچھی خوراک تازہ ہوا اور روشنی کا اس کو خیال رکھیں اور تنگ جگہ پر بڑھ کو نہ رکھیں ہیوی کو خاص طور پر پانچ سے چھے سکر فٹ پر بڑھ کو جگہ دیں اور فینسیوں کو تو خاص طور پر جتنی زیادہ جگہ دیں گے اتنے اچھے پلیں گے ایسے جو بینٹنز ہیں ان کو منیمم کم سے کم دو سکیئر فٹ میں آپ ان کو لازمی جگہ دیں یہ چھوٹی چھوٹی اٹھانات ہیں جو انشاءاللہ آپ کریں گے آپ کے برڈ اچھے پلیں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ میں فینسی مرگبانی کے حوالے سے جو بھی دیگر معلومات ہیں اس سے آپ کو مستفید کرتا رہوں گا اللہ حافظ